اسلام علیکم دوستو بین ازیر پھٹو کے دوسرے دور حکومت میں مرتضی پھٹو کے قتل سے چند روز قبل آصف زرداری نے اپنی موچھے کیوں صاف کر لی آصف زرداری جو تب سرمایہ کاری کے وفاقی وزیر تھے انہوں نے اچانک اینک کا استعمال بھی ترک کر دیا آصف زرداری کے موچھے ملوا دینے اور اینک نہ پیننے کا مرتضی پھٹو قتل کیس سے کیا تعلق تھا بین ازیر کے پائی فاروق لگاری نے ان کی پیٹھ میں چھوڑا گھومتے ہوئے اسمبلیاں کیوں تعلیل کر دیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انہی موضوعات پر بیعث کریں گے اکتوبر 1993 میں ہونے والے انتخابات میں بین ازیر کے سیاسی حریف میاں نواز شریف نے اسلامی جمہوری اتحاد کے بجائے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور انہیں سائیکل کے بجائے شیر کا انتخابی نشان الارٹ ہوا انتخابات کے نتائج سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ ووٹوں کے اعتبار سے تو مسلم لیگ نون آگے ہے مگر قومی اسمبلی کی نشستوں کے اعتبار سے پیپلز پارٹی کو سبکت حاصل ہے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہتر رہی سین میں تو 57 نشستوں کے ساتھ پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر تھی مگر پنجاب میں بھی 94 نشستوں کے ساتھ جوڑ توڑ کی پوزیشن میں آگئی یوں بے نظیر پوٹو دوسری مرتبہ وزارتی عظمہ کے منصب پر فائز ہوئی بے نظیر پوٹو دوسری بار وزیراعظم منتخب ہو گئی تو اگلے ماہ ہی ان کے قابل اعتماد ساتھی فاروق لگاری صدر مملکات منتخب ہو گئے نوابزادہ نصر اللہ ائر مارشل اسغر خان اور اکبر بگٹی فاروق لگاری کے حق میں پہلے ہی دستبردار ہو چکی تھے اب وصیم سجاد اور غلام عساق خان میدان میں موجود تھے رویداد خان اپنی کتاب پاکستان اے ڈریم گانسور میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بے نظیر نے غلام عساق خان کو صدارتی امیدوار بنانے کا وعدہ کیا اور پھر توڑ دیا اب وہ چاہتی تھی کہ غلام عساق خان فاروق لگاری کے حق میں دستبردار ہو جائے بے نظیر پوٹو ایک وفد لے کر غلام عساق خان کے گھر پہنچی اور معذرت خانہ لبولیجہ اختیار کرنے کے وجہے دو ٹوک انداز میں کہا کہ آپ کے دستبردار ہونے کا معاملہ ملتوی نہیں کیا جا سکتا آپ کے کاغذات نامزدگی واپس نہ لینے کی صورت میں مجھے اس معاملے کی رپورٹ دینی ہے اور بعض دیگر فیصلے بھی کرنی ہے یقینی شکست کے پیش نظر غلام عساق خان نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے جب ووٹ ہوئے تو اپوزیشن کی امیدوار وسیم سجاد کو 168 ووٹ ملے جبکہ پیپلز پارٹی کی امیدوار فاروق لگاری 274 ووٹ لے کر صدر مملکات منتخب ہو گئے بے نظیر اپنے سب مخالفین کو چاروں شانے چت کر چکی تھی وہ نہ صرف وزیراعظم تھی بلکہ اٹھاون ٹو بی کی تلوار بھی ان کے محتمد خاص کی ہاتھ میں تھی فاروق لگاری نے پارلیمنٹ میں اپنے پہلے خطاب کے دوران آٹھویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات کی مگر بے نظیر کا خیال تھا کہ اب جب یہ تلوار اپنے ہاتھ میں ہے تو اسے توڑنے سے کیا حاصل بے نظیر بھٹو نے اپنے پہلے دور حکومت سے یہ سبق سیکھا کہ آرمی چیف کو ہر صورت اور ہر قیمت پر راضی رکھنا ہے اس لیے انہوں نے فوج سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی مگر اس بار انہوں نے عدلیہ سے مہا ذرائی کے لیے کمر کس لی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ہوا ہے بے نظیر بھٹو نے پہلی غلطی تو یہ کی کہ سینیارٹی کی مطابق جسٹس ساتھ سعود جان کو چیف جسٹس مقرر کرنے کے بجائے ابتدائی طور پر انہیں قیم مقام چیف جسٹس مقرر کر دیا اور پھر ایک جونئر جسٹس سجاد علی شاہ کو مستقل چیف جسٹس بنا دیا بے نظیر بھٹو نے جسٹس سجاد علی شاہ کو شاید اس لیے اپنا جاج سمجھ کر چیف جسٹس لگایا کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت بار طرف کیے جاننے کے بعد سپریم کورٹ کی اکثریتی فیصلے سے اختلاف کرتی ہوئی لکھا تھا کہ صدر غلام اساق خان کا اقدام درست نہیں تھا بعد ازان جب سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت بحال کی تو جسٹس سجاد علی شاہ نے نہ صرف اختلافی نوٹ لکھا بلکہ یہ بھی کہا کہ دو سندھی وزیراعظم تو قربان کر دیے گئے مگر جب ایک پنجابی وزیراعظم کا معاملہ آیا تو اصول بدل دیے گئے بے نظیر بھٹو نے عدالتوں کو اپنا حمنبہ بنانے کے لیے نہ صرف اڈھاک ججوں کی بھرمار کر دی بلکہ جیالوں کو بطور جاج بھرتی کرنا شروع کر دیا سپریم کورٹ میں اڈھاک ججوں کی تعداد مستقل ججوں کے برابر ہو گئی حتی کہ لاہور اڈھاک جج بھرتی کر لیے گئے ان افسروں کی قابلیت کے بارے میں حامد خان اپنی کتاب اے ہسٹری آف جوڈیشری ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ جن ججوں کو اڈھاک کے طور پر تیانات کیا گیا تھا ان میں سے چار یا پانچ تو ایسے تھے جو کبھی بطور وکیل ہائی کوٹ میں پیش بھی نہیں ہوئے تھے ان میں سے تو ایک جج صاحب نے ہائی کوٹ کی امارت پہلی مرتبہ اس دن دیکھی جس دن وہ حلف اٹھانے آئے اور ان میں سے چار یا پانچ لوگ دس سال پریکٹس کی بنیادی شرط پر پورا بھی نہیں اترتے تھے اور پھر سیاسی بنیادوں پر جج بناتے وقت بھی اقربہ پروری کا بھرپور خیال رکھا گیا گورنر پنجاب نے امنے چھوٹے بھائی کو جبکہ وزیراعالہ پنجاب نے اپنے پرانے دوست کو جج لگوا دیا ایک با اثر ایمین نے نے تو اپنے اس پیٹے کو بھی جج بناوا دیا جس نے کبھی بطور وکیل پریکٹس ہی نہیں کی تھی صدر لگاری کے ایک دوست جن کا تعلق ان کے ابائی زلہ سے تھا وہ بھی جج بن گئے سپریم کورڈ نے 20 مارچ 1996 کو ججوں کی تقرری سے متعلق فیصلہ دیتی ہوئے نہ صرف ایڈھاک جج لگانے کی صورت میں نوے دن کی پابندی آئد کر دی بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کی تجویز پر لگائے گئے ججوں کی کوئی آئینی حیثیت نہیں اس فیصلے کے بعد وزیراعظم بینظیر بھٹو اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ میں ٹھان گئی چند روز بعد کراچی میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سرکاری گاڑی پر حملہ ہو گیا اور گاڑی چھین لی گئی بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں آپریشن خلافت کے نام سے ایک فوجی بغاوت ہوئی اس خوفناک منصوبے میں صدر وزیراعظم اور آرمی چیف کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کرنے اور پھر خلافت نافذ کرنے کے ارادے تھے بینظیر بھٹو نے بزاتے خود میجر جنرل زہیر الاسلام عباسی سمیت چھتیس فوجی افسروں کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ گرفتار فوجی افسر کرپٹ تھے اور تھگوں کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے فوجی افسروں کو چارج کرنے کے بعد ٹرائل شروع ہوا تو بہت خوفناک انکشافات ہوئے ٹرائل مکمل ہونے کے بعد میجر جنرل زہیر الاسلام عباسی کو سات سال جبکہ برگیڈیر مستنصر بلہ کو چودہ سال قید کی سزا سنائی گئی اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف سیاسی مقدمات بنائے گئے اور قید حضب اختلاف نواز شریف کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کر لیا گیا شہباز شریف کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور پھر نواز شریف کے والد میاں محمد شریف کو حراست میں لے لیا گیا سرطاج عزیز اپنی کتاب ڈریم لینڈ ریالٹی میں لکھتے ہیں کہ تیرہ نومبر کو میاں محمد شریف کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ اگلے دن صدر لگاری نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرنا تھا بعد ازام علوم ہوا کہ اس گرفتاری کا مقصد اپوزیشن کو اشتیال دلانا تھا تاکہ صدر لگاری کے خطاب کے موقع پر شدید اعتجاج ہو یہ منصوبہ بے نظیر اور فاروق لگاری کے درمیان بعد اعتمادی کا نکتہ آغاز تھا بے نظیر اس بار پرائے شولوں کے بجائے آتش گل سے خوف زدہ تھی ان کے بھائی میر مرتضی بھٹو نہ صرف پاکستان واپس آ کر متحرک ہو چکے تھے بلکہ ان کی توپوں کا روح بھی بے نظیر کی طرف تھا لڑکانہ سے بھٹو خاندان کے درینہ رفیق عبدالرزاق سومرو ایڈیوکیٹ جو متحدہ عرب امارات میں پاکستانی صفیر رہے ان کا دعویٰ ہے کہ جنرل آصف نواز نے ایک انٹیلیجنس افسر اور اپنے پائی شجاع نواز کے ذریعے مرتضی بھٹو کو یہ پیغام پیجا کہ وہ پاکستان واپس آئیں اور الیکشن میں حصہ لیں مرتضی بھٹو بلڑکانہ سے سپاہی اسمبلی کی نشست جیت چکے تھے اور بے نظیر بھٹو کی حکومت پر سخت تنقید کر رہے تھے وہ اپنے بیندوئی آصف زرداری کو کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر آصف بابا چالیس چور کہا کرتے تھے بے نظیر بھٹو کا خیال تھا کہ میر مرتضی بھٹو ایجنسیوں کے ہتھوں میں کھیر رہے ہیں مرتضی بھٹو نے ایک موقع پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بے نظیر نے باپ کے خون ماں اور بھائی سے وفا نہیں کی تو عمام سے کیا وفا کرے گی اگر یہ حکومت مزید چلی تو یہ روٹی تو کیا لوگوں کو پیاز بھی کھانے کو نہیں ملیں گے مرتضی بھٹو کی تنقید کے سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا بے نظیر کی ماں نسرت بی ناکدین کی صف میں شامل ہو چکی تھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ سیاست بے نظیر نہیں بلکہ کوئی اور کا راہ ہے اسے تو صرف اقتدار کا لالچ ہے اس کے ساتھی ملک کے عربوں روپے لوٹ رہے ہیں ابھی تو بے نظیر شادیوں کے کھانے کھا کر موٹی ہو رہی ہے مگر میں اس وقت سے ڈرتی ہوں جب اپنی حکومت ختم ہونے پر اسے حساب دینا پڑے گا بے نظیر بھٹو نے ساج پی 1996 کو مرتضی سے ملکات کر کے معاملات کو سلجانی کی کوشش کی 18 ستمبر کو مرتضی بھٹو کی سالگیرہ کے موقع پر محترمہ نے نہ صرف کیک چوکلیٹ اور پھول بجوائے بلکہ ٹیلی فون کر کے اپنے بھائی کو ہیپی برھ ڈے بھی کہا مگر صرف دو دن بعد ایک ایسا سانیا پیش آیا جس نے بے نظیر کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی 20 ستمبر 1996 کو وزیراعظم بے نظیر بھٹو کے پھائی مرتضی بھٹو کو کراچی کے علاقے کلفٹن میں ایک پولیس مقابلے کے دوران قتل کر دیا گیا چاند روز قبل مرتضی بھٹو کے قریبی ساتھی علی انیس کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا جس کی تلاش میں وہ کئی تھانوں میں گئے 20 ستمبر کی دوپیر پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے الزام آئد کیا کہ وزیراعظم عبداللہ شاہ کی ماہ پر پولیس افسر ڈاکٹر شویب سڈل ان کی جان کے درپے ہیں اس کے بعد مرتضی بھٹو نے سرجانی ٹاؤن میں ایک جلسے سے خطاب کیا واپسی پر کلفٹن میں پولیس سے جھڑ پوئی اور فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے زخمی حالت میں میر مرتضی بھٹو کو اسپتال لے جایا گیا مگر وہ جانبر نہ ہو سکے بے نظیر بھٹو کو اپنے بھائی کے قتل کی خبر ملی تو وہ ننگے پو دوڑتی ہوئی اسپتال پہنچی اپنے بھائی کا سر ہاتھوں میں تھام کر مسلسل روتی رہی اور کہتی رہی ظالم انہیں نہ مارتے مجھے مار دیتے اور پھر بھٹو خاندان کے اس آخری چشم چراغ کو بھی گڑی خدا بخش میں سفردخاہ کر دیا گیا بے نظیر بھٹو اپنے بھائی کی تدفین میں شریک نہ ہو سکی انہوں نے لڑکانہ میں اپنے آبائی گھر المرتضی حوز جانے کی کوشش کی تو ان کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا کیونکہ اس وقت مرتضی بھٹو کے قتل پر عاصف زرداری کی طرف ملی اٹھائی جا رہی تھی مرتضی بھٹو کو کس نے قتل کروایا اس سوال کا جواب تو آج تک نہیں مل سکا البتہ بے نظیر بھٹو اس قدر مجبور بے بس اور لاچار وزیراعظم تھی کہ ان کے دور میں ان کی بہن سنم بھٹو کے شور ناصر حسین کو گرفتار کر لیا گیا ان کے بھائی مرتضی بھٹو کو دن دہارے قتل کر دیا گیا اور وہ اپنے بھائی کے قاتلوں کا سراغ بھی نہ لگا سکی چاندر روز بعد ایک خبر شایع ہوئی کہ مرتضی قتل کے اس کی تحقیقات کرنے والی ٹیم کے مطابق اس قتل کی سازش میں عاصف زرداری نصیر اللہ بابر اور سندھ کے وزیراعلا عبداللہ شاہ شریک ہیں انہی دنوں عاصف زرداری کی موچوں کا معاملہ بھی زیر بیعث آتا رہا مرتضی بھٹو کے قتل سے چاندر روز قبل عاصف زرداری نے اپنی موچیں صاف کروا دی تھی اور یہ خبریں آتی رہیں کہ مرتضی بھٹو نے عاصف زرداری کی ایک موچ موٹ دی جس پر انہیں دوسری موچ بھی صاف کروانا پڑی ان دنوں عاصف زرداری کی جتنی تصویریں شائع ہوئی ان میں انہیں بغیر موچوں کے دیکھا جا سکتا ہے عاصف زرداری نے اینک لگانا بھی ترک کر دیا تاہم عاصف زرداری ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرتضی کیس میں متاثرہ پارٹی ہم ہے اور الزام بھی ہم پر لگ رہا ہے ان سب کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے بینظی بھٹو کے صدر فاروق لگاری سے فاصلے بڑھتے جا رہے تھے تاہم سب اچھا کا تاثر دینے کیلئے بینظی بھٹو نے یہ کہہ دیا کہ فاروق لگاری ان کے بندے ہیں اور حکومت برطرف کیے جانے کا کوئی خطرہ نہیں صدر فاروق لگاری نے بینظیر کی غلط فہمی یہ کہہ کر فوراں دور کر دی کہ وہ ان کے بندے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں ساتھ ہی رسمی تعلقات کی وضاعت کرتی ہوئے کہا کہ بینظیر بھٹو وزیراعظم ہے اور میں صدر اس دوران اپوزیشن لیڈر نواز شریف نے تحریکی نجات چلائی اور ٹرین مارچ کیا جو کہ خاصہ کامیاب رہا اس دوران چیف جسٹس لاہور ہائی کور نے یہ کہہ کر صدر کو گرین سگنل دے دیا کہ صدر مملکت آئین کے تحت اسمبلیاں توڑنے کا اختیار استعمال کر سکتے ہیں بینظیر کی حکومت پر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کرپشن کی الزمات لگ رہے تھے سر محل کی کہانیاں بھی زبان زدیام تھی جب مشکل حد سے زیادہ ہو گئی تو بینظیر نے منسہرہ میں بابا دھنکہ کے مزار پر حاضری دی مگر بابا جی بھی ان کی مشکلیں آسان نہ کر سکے نواز شریف کی صدر لگاری سے ملاقات ہوئی جس کے بعد نواز شریف نے غنوہ بھٹو سے ملاقات کرنے کے بعد یہ بیان دیا کہ انہوں نے صدر سے کہہ دیا ہے کہ وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے بڑے سرجیکل آپریشن کی ضرورت ہے صدر لگاری بھی نواز شریف سے ملاقات کے بعد یہ کہہ کر اپنے عزائم واضح کر چکے تھے کہ اگر قومی مفادمی ہوا تو اسمبلیاں تول دوں گا قاضی حسین احمد اسلام آباد میں پہلے بھی دھرنا دے چکے تھے اور اب ایک نئے دھرنے کا اعلان ہو گیا چنانچہ پانچ نومبر انیس سو چھانوے کو صدر فاروق لگاری نے بے نظیر حکومت بار طرف کر دی اور ملک میراج خالد کی سربراہی میں نگران حکومت قائم کر کے عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا بے نظیر بھٹو کی حکومت بار طرف کیے جانے کا فیصلہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا گیا لیکن وہی چیف جسٹس سجاد علی شاہ جنہوں نے سندھی وزیراعظم اور پنجابی وزیراعظم کے درمیان تفاوت کی بات کی تھی انہوں نے بے نظیر بھٹو کی درخواست خارج کر دی اور صدارتی حکم نامے کو جائز قرار دیا دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ